ڈلی پولیس نہیں روکے گی ڈلی پولیس برابر کی ملزم ہے اس میں ڈلی پولیس ان تمام لوگوں کو بڑھاوا دے رہی ہے ڈلی پولیس پھتر پھیک رہی ہے ڈلی پولیس پھتر جمع کر رہی ہے ڈلی پولیس لڑکوں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر جنگنمن وندے ماترم کو نعرہ لگانے کے لیے کر رہی ہے دلی پولیس کے سامنے جنرلیس کو مارا اور پیٹا گیا دلی پولیس کے سامنے ایک جنرلیس کے دات توڑ دیئے گئے دلی پولیس کے سامنے سب چیز ہو رہا ہے دلی پولیس ہی خود ذمہ دار ہے اس کی وہ کیا کریں گے وہ کیا رکیں گے جن کو تحافظ کرنا تھا جن کو بچانا تھا وہ خود ہی خانون توڑ رہے ہیں بجائے مظلوم کا ساتھ دینے وہ تو ظالموں کا ساتھ دینے ہیں دلی کی پولیس دلی میں انہیں سہرت ہے نا دلی میں ہوم مینسٹر کا آفیس ہے ایم ایچ ای کا آفیس ہے کیوں نہیں جاتے ہوم مینسٹر رمیچہ ان علاقوں پر جہاں پر مجد پر حملہ ہوا جہاں پر یہ تمام خطو غارت گری ہوئی آپ الیکشن کیمپین میں چار چار دن دلی میں گزاریں گے ہوم مینسٹر کے طور پر جائیے نا دیش کا سوال اب تو الیکشن نہیں ہے آج آپ ہوم مینسٹر ہونے کا ثبوت دیجئے نا یہ ناکامی سرکار کی ہے یہ ناکامی ہوم مینسٹر کی ہے کہ وہ اس دنگے کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے پوری ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے جو لوگ آج مرے ہیں اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے سر جو 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 دلی میں ہوا ہے اور ابھی ہو رہا ہے وہ اس کو کمونل رائٹ نہیں کہا جا سکتا یہ ایک پروگرام ہے جنسائیڈ ہے اور یہ ہم کو گجرات دوہزار دو کی یاد دلاتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح سے بڑے آگے مگر یقیناً جس طرح سے سرکار کی خاموشی اور بی جے پی سرکار کی طرف سے کوئی حرکت نہیں کی جاتی ہے اور ایک سناٹا مینٹین کیا جاتا ہے انہی کی ناہلی کا نہیں ہے مسئلہ ان کی ڈیلیبریٹ ان ایکشن کی وجہ سے اور پولیس تو کمپلیسٹ ہے وہاں پر پولیس تو ملی ہوئے دنگائیوں کے ساتھ تو کیسے رکے گا دنگائی ہے بیس لوگ کے مرنے کی اطلاعی ہے مجھے جہاں تک معلوم ہے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں تیس سے زائد لوگوں کی نمبر آئے گا دیکھنا آپ یعنی مسجد کے اوپر چڑھ کر اگر کوئی مسجد کو ڈیمیج کرتا ہے اس کی بے حرمتی کرتا ہے سپیکر کا لوڈی سپیکر نکالتا ہے اور لوگ نیچے تھالی مارتے ہیں آپ پوری ٹائر مارکٹ کو چلا دیئے دکانوں کو چلا دیئے یعنی کیپٹل ہے یہ بھارت کا اور اس میں ہو رہا ہے اور تین سو آٹھ کی آپ کی مجارٹی ہے کیا فائدہ ہے کہ آپ کی مجارٹی جب آپ دیش کے کیپٹل کو بچا نہیں سکتے کیا فائدہ ہے کہ آپ کی حکومت جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ارے این ایسے کے کانوائی میں خود دو موٹر سیکل پر تین تین لڑکے بیٹھ کر گھس کر اس کار کے کانوائی میں ان کے ہاتھوں میں لٹ اور سٹکس ہیں نارے لگاتے ہیں کیا کانفیڈنس کر رہے ہیں ایسے کیونکہ ان کے ایک سیمیلے نے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ بیان دیا اور ڈلی کی پولیس ملی بھی ہے اسی لئے میں پھر سے دور آ رہا ہوں آرمی کو لائیے وہاں پر آرمی کو اتاریے نہیں رکنے والا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بہت جانے گئی ہیں ایک انسانیت کا ننگا ناچ وہاں پر ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے اگر کوئی ان لوگوں میں کچھ حیاء باقی ہے تو کچھ کریے روکیے اس کو آپ اس طرح سے نہیں کریے یہ دوہزار دو نہیں ہے یہ دوہزار بیس ہے یہ یہی تو ہے نا جب ڈلی میں ان چار مسلم لڑکوں کو پولیس نے پیٹ کر زمین پر پڑے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ گاؤ جنگنمر اور بولو وندے ماترم اور بولو اس طرح کنارہ یہی تو بی جے پی نے کر دیا ہے نا نفرت پھیلا دی ہے اور جو وردی میں پولیس والا ان کے دماغوں میں تک بی جے پی نے ڈال دیا ہے چیف منسٹر چھوڑیے اب تو یونی فارم میں جو ادمی وہ کر رہا ہے ہرکت یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں پردان منتری سے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کیا کبھی تو بولیے نا آپ کیوں نے پردان منتری کہتے ہیں کہ دیش میں رہنا ہے تو آپ کو صرف بھارت کا سٹیزن بن کے رہنا ہے کیوں نہیں کہتے ہیں پردان منتری کیوں نے پردان منتری کانٹرڈک کرتے ہیں اپنے چیف منسٹر کو من کی بات میں سب بولیں گے ارے بھئی آپ خود نفرت پیدا کر رہے ہیں اور نفرت تو اب تو یونی فارم کے وردی میں پہننے والوں پر آ چکی ہے تو چیف منسٹر کی کیا بات ہے میں کیا بولیں گے ان کو ان کی پاٹی خود کر رہی ہے ان کی پاٹی خود یہ بتا رہی ہے کہ جو یہ نہیں بولے گا وہ بھارت سے اس کو محبت نہیں ہے کہ یہ لائلٹی کا ٹیسٹ ہوگا اسی لئے دلی میں جو پولیس ملی بھی ہے انہی کے ان حرکتوں کی وجہ سے وہ باعث ہو چکے دلی کی پولیس